موسیقی 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 عید پر اہلیہ کے لیے مادر ملت زندہ بار سے نعرے لگائے پہلے نواز شریف کی تاریخ پیدائش کو قائد آزم سے ملایا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے ٹویٹ میں مریم نواز کے بیان پر ردعمل میں کہا ہے کہ قانون کے مفروض جمہوریت کے علم بردار قوم کی راہنمائی کے اہل نہیں مریم نواز غصے سے بھری اور بھکلاہت کا شکار ہیں عمران نے کرپ تولے کے خلاف قام کو جگایا شبلی فراز کرپشن کے خلاف جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سینئر پی پی راہنماء خرشی شاہ کا کہنا ہے حکمران اتنا ڈرتے ہیں تو سیاست کیوں کرتے ہیں عمران خان کو کہی یہ تھا آپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے ایسا کبھی نہیں ہوا آپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا جائے چاہتا ہوں غریب کو روٹی ملے مہنگائی کا خاتمہ ہو پی ٹی ایم کے دو جلسوں سے ہی حکومت کرتے سیاسی ورکر ہوں میں یہ اقدار کے لیے یہ باتیں نہیں کروں گا کہ ماشاء اللہ آ جائے گی یا ماشاء اللہ آ جائے ہمیں اقدار مل جائے ہمیں اقدار نہ ملے نہ ملے کبھی نہ ملے مگر کم سے کم غریب کا اور نوجوان کا پیٹ تو بھرا جائے روزگار تو دیا جائے کچھ تو کیا جائے ان لوگوں کے لیے آخر ان لوگوں نے کون سا قصور کیا ہے ملک میں جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں پہ طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہوتی ہے اور عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہے اگر جہاں پہ پاچھاتیں ہوتی ہیں وہاں غریب کی آواز نہیں سنی جاتی اور کوئٹا میں سیاسی پاور شو کے لیے ایک اور مدام تیار ہو گیا پی ڈی ایم کا سل سیاسی ملہ تیاریاں مکمل کر لی گئیں کوئٹا میں ہنے والے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا کوئٹا میں ہنے والے جلسے کا مقام تبدیل کرنے کے بعد مریم لاہور سے جلسے میں شرکت کے لیے نکل پڑی ہیں مزید جانے گے عبدالغنی کاکر سے عبدالغنی اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں برکل سبایدہ الہکمت پوئٹا میں پی ڈی ایم کی جلسے کے ہنوالے سے تمام جو تیاریاں ہیں ان کو حکمی شکل دے دی گئی ہے پہلے یہ وینیو جو تھا یہ درہون روڈ پر ہاں کی چوک کے قریب یہ بنایا گیا تھا یہاں پہ یہ پلان تھا کہ یہاں پہ ہی یہ سیج بنایا جائے گا پی ڈی ایم کی جلسے کے لیے بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں ہڑتال کے باعث تندور تیسرے روز بھی احتجاجن بند ہیں تندور مالکان کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری کے بغیر احتجاج ختم نہیں کر سکتے اسی حوالے سے مزید جانیں گے کوئٹا سے عبدالغنی کاکر سے جی عبدالغنی بتائے گا دیکھیں بلوچستان میں تندور اسوسییشن کی جانب سے جو ہڑتال شروع کی گئی تھی بائیس تاریخ کو اس ماہ کی وہ تحال جاری ہے آج تیسرے روز ہے لیکن تمام جو شکایات ہیں عوامی اس حوالے سے جو سامنے آ رہے ہیں ان کے باوجود ذل انتظامے کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے اور نہیں یا پھر جو تندور اسوسیشن ہے ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اس عوامی مسئلے کے حل کے حوالے سے تندوروں کی بندش کی وجہ سے یقیناً شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اکثر علاقوں میں جو ہوتیل ہیں وہاں بھی سرویسز بہت متاثر ہو رہی ہیں لوگوں کو کیونکہ اکثر لوگ جو تھے ان ہوتیلوں کے جو مالکان ہیں وہ انہی تندوروں سے روٹیا منگواتے ہیں اپنی سروریات پوری کرنے کے لئے تندوروں کی بندش کی وجہ سے یہ جو مشکلات ہیں یہ بڑھتی جاری ہے یہاں پہ ذل انتظامیہ نے تندور جو مقامی یونین ہے ان کو ابھی تک کونٹیکٹ نہیں کیا ہے جن کے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئیٹا میں اور بولیجستان کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ آٹے کی جو قیمت ہیں چونکہ بہت بڑھ چکی ہے اور ایک سو کلوگرام ایک بوری آٹے کی وہ آپ اس وقت ساڑھے سات ہزار روپے سے تجاوز کر گئی ہے کیونکہ یہ مطالبہ ہے کہ تین سو بیس گرام روپے کی جو تین سو بیس گرام کی جو روٹی تھی جو اسے پہلے بہت چکے عبداللگی نکاہ کر آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پشاور میں ایک ماہ تک معتل رہنے والی ماس ٹرانزٹ بس سرویس ایک بار پھر چل پڑی چینی ماہرین کے مطابق بسس میں اب دس سال تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا بس ہی جانتے ہیں ادنان چاہد سے جو اس وقت امارسات موجود ہیں جی ادنان آجے بھی کل دیکھیں پشاور شہر میں صوبائی حکومت کا میگا پروجیکٹ بس ریپیٹ ٹرانزٹ منصوبہ ایک ماہ بعد جو ہے وہ دوبارہ سے افحال کر دیا گیا ہے تیرہ اگست کو اس منصوبے کا بقاعدہ طور پر وزیر آدم پاکستان عمران خان نے اس کا افتتاق کیا تھا اور یہ شروع سے ہی مسائل کا گھڑ بنا ہوا تھا چار مختلف واقعات رہنما ہوئے تھے ایک جیسے واقعات تھے کہ بسیں چلتی چلتی یا بند ہو جاتی تھی یا ان میں آگ لگنے کے واقعات جو تھے وہ رہنما ہونے لگے تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان تو نہ ہوا مگر صوبائی حکومت کا جو میگا پروگجٹ ہے اس کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح صوبائی حکومت نے جانی نقصان سے بچنے کے لیے سروس کو ایک ماہ کے لیے آرزی طور پر بند کر دیا تھا تاہم آج سے ایک بار پھر اس سروس کا آغاز ہو گیا ہے اور صوبائی حکومت نے بقاعدہ طور پر یہ بھی ماسٹرنزیٹ کے جو افسران ہیں ان کو کہہ دیا ہے کہ جو بس میں زیادہ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس میں سفر نہ کریں جتنی سیٹے ہیں اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اس میں سفر کریں جب یہ سروس بند ہوئی تھی یا آگ لگنے کے واقعات رانوما ہونے لگے تو چیزی مائیرین بہت شکریہ آدمان شاہد اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خبریں اور بھی ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بی آئی ٹی تو چل پڑی لاہور میں آرنج ٹرین بھی چلنے کو تیار مزید جانے گے نبیل لکوی سے جو اس وقت اورنج ٹرین سٹیشن کے اندر موجود ہیں صفائی کے انتظام مکمل طور پر کر لیا گیا ہفتہ تک کے مکمل طور پر جو تیاریاں کی جا چکی ہیں انفرمیشن ڈیسک بھی بنایا گیا آنے والے مسافرہ ذات کو جس پہ انفرمیشن دی جائے گی اس کے بعد جو یہاں سے ٹکٹ لینے کے بعد جو مسافر جو ہیں وہ اس انٹرنس سے اندر داخل ہو کر نیچے پلیٹ فارم پر جا کے ٹرین میں جو ہے وہ سوار ہو سکیں گے یہاں پہ جو چیکنگ بوٹس بنائے گئے یہاں پہ جن کے پاس ٹکٹس نہیں ہوگا اور کارڈ ہوگا یہ کارڈ دکھا کے جو ہے وہ یہاں آلاؤ کیا جائے گا اس کو اندر جا سکے گا میٹرو بس کے جن مسافرہ ذات کے کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ کارڈ جو یہاں پہ چل جائے گا میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ کل صبح یہ جو افتتہ ہونے جا رہا ہے اس پر وزیر ٹرانسپورٹ میں بھی پہلے بتایا تھا اور ماشرانسپورٹ کی جانب سے جو پلین بنایا گیا ہے ایک ٹرین جو ہے وہ پانچ بھوگیوں پر تیار مشتمل ہوگی اور ستائیس کلومیٹر کا یہ لمبر روٹ ہے جس پر ستائیس ٹرینیں جو ہے ایک بیک وقت جو چلیں گی اور کافی عرصے سے لاہوریوں کا انتظار تھے اس وقت کا ایک ٹرین میں جو تیرہ سو پچاس مسافر جو ہیں وہ سفر کر سکیں گے چالیس روپے قرائے جو ہے مقرر کیا گیا ہے صحیح بہت شکریہ نبی لکبی اب تک کے لیے اتنا ہی ایک بر کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ